سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیریس اپلوڈز فرم ار چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج امریکی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے ہیں اس سے پہلے کابل اس سے پہلے سعودی عرب وہ گہے تھے سعودی عرب کے اندر انہوں نے ایران کے خلاف کافی گفتگو کی اور کچھ اتحادوں کی بات کی اس کے بعد وہ کابل آئے کابل میں بگرام جو ائرپورٹ تھا وہی پر انہوں نے جناب اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی اور یہی سب سے بڑی ناکامی اشرف غنی صاحب کی ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں سے نکلنے ہی نہیں دیا کیونکہ لائن آرڈر کی سیچویشن افغانستان کے کنٹرول میں قطن نہیں ہے اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ پیغامات دیئے اور وہ پیغامات جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے جس میں کہ وہ کہتے ہیں جی سینکچوریز ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا انہوں نے کچھ پاکستان کے لیے مطالبات رکھے وہ مطالبات لے کے وہ پاکستان پہنچے میں وہ مطالبات سنوانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر آئیں گے ذرا سنیے گا انہوں نے مطالبے کیا رکھے جا زیادہ پاکستان کے ل پاکستان ب่富 ہے اس کا کہا ہے اور آفغانستان اور بہت ہی دلیرانہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ سب مل کے آئے بیٹھے اور ایک ہی صفحے پر نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈو مور کا مطالبہ نو مور کی صورت میں دیا کل وزیراعظم پاکستان نے ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ کلیر کر دیا تھا واضح کر دیا تھا کہ نو مور ہی ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا ڈو مور کا جو تقاضہ ہے وہ نہ ہم نے سنا ہے ابھی تک ٹھیک اور نہ ہی اس کی گنجائش مسائل سے جنگ لڑی ہے اور آج بھی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی لانڈ لیں گے یہ ہماری جنگ ہے ہم اس کو لڑنا جانتے ہیں اس کے علاوہ میں نے پہلے جی سو نو مور کا مطالبہ نو نے کہا کہ ہم اس کو نو مور ہی رکھیں گے اب جبکہ ساری قیادت اکٹھی ملی ہے تو یہ ایک بہت ہی واضح اور زبردست پیغام گیا ہے جو کہ امریکی وزیر خارجہ پر آیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی قیادت اس معاملے کے اوپر ایک صفحے پہ ہے دوسری طرف آج یہاں سے جب جائیں گے تو وہاں پہ آلڑی عشب غنی صاحب ہوں گے ڈلی کے اندر اور پاکستان کے خلاف موڈی سرکار کے بینر تلے کیا باتیں ہوں گی یہ بہت اہم ہے اس پہ بھی بات کریں گے آج ایسن اقبال صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مستحقم جمہوریت ہے کچھ اور بھی اہم باتیں کیتی انہوں نے کیا کہا اور عدلیہ کا احترام کیا جانا چاہیے وہ ہمارے قومی ادارے ہیں اور وہ بہت محترم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمان اور جمہوریت اس ملک کے اندر فوٹبال کھیلنے کی چیز ہے اب ہم دوسری ٹرم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پاکستان کے بدخواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل نہ ہو اور ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان نارمل کنٹری نہیں آئے ایک اب نارمل کنٹری ہے پاکستان اب ایک ڈگر پہ چل چکا ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہاں پر کوئی سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرے گا مارچ بھی آئے گا اور گزر جائے گا اور چار یا پانچ جون کو یہ اسیمبلی اپنی مدد مکمل کرے گی اور ہم پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ پوری دنیا کو یہ میسیج دیں گے کہ اب پاکستان is a stable democracy خان صاحب زرداری صاحب کے پیچھے پڑے ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے لیکن جو پیغام حیثن اقبال صاحب نے دیا ہے کہ اب کوئی سسٹم کو ڈی ریل نہیں کر سکے گا اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے بلکہ گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کریں گے میرے پاس آج پاکستان کی بہت محترم شخصیات موجود ہیں اور ہمارے بہت محترم جناب مختوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدوم صاحب بہت بہت شکریہ اتنے عرصے کے بعد آپ اسلام بہت آئے ہیں بہت بہت شکریہ وقتیں نہیں گا جناب شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے اور کسی تعرف کے محتاج نہیں سیکرٹری طلاعت ہیں بہت بہت شکریہ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب اگین ایک بڑا نام پاکستان پیپلز پارٹی کا سن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے مقدوم صاحب اتنے عرصے کی باتیں آپ کے ساتھ رہ گئی ہیں کرنے والی آپ احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ سسٹم کو کوئی دیسٹیبلائز نہیں کر سکتا یہ ہم سب کی خواہش یہ ہی ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کی بھی اور اب تمام حداروں کی خواہش بھی یہی ہے اور یہ خوششاند بات ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اچھا اتفاق سے یہ دوسری ٹرم پوری ہو رہی ہے پانچ سال اسمبلی کی وہ چار یا پانچ مہینے ہیں نہ اسمبلیاں کوئی توڑ رہا ہے توڑنا بھی مشکل ہے کہا شفقت محمود بیٹھے ہیں میرے بھائی ان کی پارٹی نے کہا کہ توڑ دیں لیکن خود یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان چھ سات مہینوں میں سینیٹ کا الیکشن ہوگا پھر دو بڑے الیکشن آگیا ہے پانچ چھ مہینے کے اندر تو اس لیے جو چیز اگر کہیں اس کو ڈی ریل کیا جائے خودانہ خاصتہ کوئی بھی کرے تو پھر بو اس کو بحال کرنا کافی مشکل ہوگا تو یہ ہماری جو پچھلی ہسٹری ہے پانچ سال پچھلے وہ بھی وزرائے آزم تو چینج ہوئے اب بھی وزید آزم چینج ہوئے ان کو اتصاب عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو جانا چاہیے نیا صاحب کو سب کو فیس کریں وہ لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مکمل کر لے گی تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوگی اور بھی قوم کے لوگوں سے آپ کو دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کو آثار کیا دکھا ہے میں آپ سے کروں آز کروں میں نے پچھلی دفعہ بھی دس ہزار دفعہ لوگوں نے کہا تھا یہ آساملی ٹوٹ جائے گی میں نے ایک ہی بات کی تھی شروع میں کہ یہ پانچ سال پورے کرے گی اس کے بارے بھی میں بالکل بڑی آثارٹی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں آپ نے پلیشکل تھنکے کی بات کر سکتا ہوں یہ پورے پانچ سال کرے گی سادشے ہوتی رہیں گے پھر بھی کریں گے یہ تو ہوتی رہتی ہیں دیکھیں وہ سادشے بھی نہیں ہوتی ہماری دیکھنے پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے اندر کسی کو ہٹانا کوشش کرنا کسی کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں کسی کو رکاوٹ سمجھتے رہے ہیں بلکل کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اس طرح کی سادشے ہیں بھی نہیں کہ مٹا کے رکھ دیں ایک دوسرے کو چلیں گے نظام چلے گا اور اس میں سے پھر کیادتیں بھی نکلتی آئیں گی اگر پاکستان کے عوام چاہیں گے تو شفقت محمود صاحب حکومت میں بیٹھے ہوں گے یہ پیسلہ تو عوام کو کرنا شفقت صاحب آپ اگری کرتے ہیں احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ٹرانزیشن ہوگی سموڈ ٹرانزیشن ہوگی مارچ بھی گزر جائے گا پارلیمنٹ بھی مستحقم ہوگی اور اس کے ایک تقدس کی بھی بات کیا انہوں نے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یا تجزیہ ہے کوئی بھی ادارہ چاہے فوج ہو جوڈیشری ہو ہم تو ہیں جمہوریت کی پیداوار کوئی بھی جمہوریت کو ڈریل نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صرف بحرون دنیا میں نہیں اندرونی طور پر بھی ملک کو کٹھا رکھنا انٹیگریٹی ڈیویلپنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے جمہوریت کے ساتھ منصبک ہیں اس لیے اس کے بارے میں تو مجھے بالکل کوئی وہ شک نہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ الیکشن پہلے کرا دیں آپ نہیں وہ خیر وہ میں اس پر آئے ہوں گا کہ ہماری پارٹی کا کیوں وہ خواہش ہے ٹھیک لیکن ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنے ایکشن سے مزید جسٹیفائی کرنا ہے ہم میننگ پولیٹیشنز کو کہ ہم جس طریقے سے حکومت کرتے ہیں جس طریقے سے ہم آپ لوگوں کو تو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہم نے جس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں جس طریقے سے ہم گووننس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم مثالیں دیتے ہیں اور ملکوں کی جہاں پہ سیبلین سپریمسی ہوئی لیکن اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو سیبلین زائے انہوں نے ملک کو ٹرانس فارم کیا اور جب اور بار بار عوام کے پاس شفق صاحب لیکن جتنے کیسز اب چل رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر آپ دیکھیں نا شرجی لینا میمن کو کل کس طرح سے کیا گیا پھر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جتنے سارے وہ اعتصاب جیسے ابھی آشبی صاحب نے کہا اعتصاب کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اعتصاب بھی سیلیکٹیو ہوگا صرف چند لوگوں کا ہوگا میری بات سنے یا تو آپ سمجھیں کہ اس وقت جہوریت نہیں ہے ملک میں آپ کو لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہے جہوریت کس طرح سے بلکل ہے ادارے ہیں آئین ہے پارلیمنٹ ہے گورنمنٹ ہے سمودھ ٹرازیشن ہوئی یا نواز شریف چلے گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی پولیٹیشن کوئی بھی اگر اپنے عہدے کا ناجائز فادہ اٹھا کے دولت بناتا ہے اور اس کو پوچھا نہ جائے تو اس پہ تو مجھے شدید اعتراض ہے الیکشن کا ہونا دنیا جہان میں الیکٹ ہو کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون اور آئین سے بالہ تر ہو گئے بلکل بھی نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے لوٹ مار کی ہے میں پھر بھی کسی کا اس کا اتصاب اچھا اس کا اتصاب ہونا چاہیے اور بدقسمتی کیا ہے اور جہاں ہمارے ادارے کمزور رہے ہیں خاص طور پر جوڈیشری کمزور رہی ہے کہ پچھلے تیس پینتیس سال میں جو اشرافیہ کے یا طاقتور لوگ ہیں وہ بالکل جوڈیشری کا بھی اتصاب ہو رہا ہے طاقتور لوگ جو ہے ان کا اتصاب نہیں ہوا یہ چیز ہے مرک مرک چینڈیو صاحب یہی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے اگر یہ ہوتا دیکھیں نا ایک آخری بات جمہوریت کے اندر جو پنہا ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے اور اگر ہم قانون کی حکمرانی کو ایک طرف پھینک دیں گے تو پھر ہم جمہوریت کی لفاظی تو کرتے رہیں گے حقیقی نہیں قانون کی حکمرانی چینڈیو صاحب کیسے ہوگی جمہوریت آپ کو پاکستان کے اندر نظر آتی ہے مطلب میرے نزدیک تو جمہوریت میں تمام اداروں کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے اندر سیچویشن نہیں ہے اس وقت اور جو احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا تقدس پارلیمنٹ کو بھی اسی طرح تحریم دے جس طرح سے باقیوں کی اور کر مریم بی بی نے بھی یہی بات کی میں جاوید حاشمی صاحب کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا نہ ان کو ان کی محلت اور خیالات کو کم کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ان سے مقابلہ نہیں فقر سے گردل اونچی کر کے بول سکتا ہوں کہ جمہورت کے حوالے سے جو قربانیاں جو خواہشیں پیپلز پارٹی کی ہے کسی بھی پارٹی کی نہیں ہے ہم 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 لفاظی کے بنیاد پر صرف باتیں کر کے جمہورت کی بات نہیں کرتے ہم جمہورت کے لیے جانے قربان کرتے ہیں ہم جمہورت کے لیے جیلوں کو بھرتے ہیں کئی لوگ اپنی جوانیاں گزار دیتے ہیں بطالبہ کیا یہ جوید ہاشمی صاحب آپ کے سامنے ہے پوری زندگی کے ہیں سال انہوں نے جیل میں گزار دیے جمہوریت کے لیے میں کہہ رہا ہوں بی بی کا کیا بی بی کا کیا مطالبہ ہوت کا جمہورت کا لیکن لیکن ایک بات بھی زہر میں ہم نے خان صاحب کا جو موہ میں چلی ہم نے حمایت کی نواز شریف صاحب کی ہم نے نواز شریف صاحب کی نہیں کی ہم نے پارلیمنٹ کی حمایت کی ہم نے آئین کی بات کی کیونکہ وہ انگلی کی بات کر رہے تھے تب اپنے کھڑے لیکن اچھا لیکن سیر 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 ایک بات ایک بات یہ پھر بات چل پڑی ہے نعرہ کہ پہلے اعتصاب پھر انتخاب اور یہ نعرہ ہر دفعہ جب سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ استعمال کیا جاتا ہے اب یہ کیوں استعمال ہویا ہے میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات ہوئی بدقسمتی سے پاکستان میں جہاں جمہوریت کے دوست بیٹھے ہیں وہاں جمہوریت کے چھپے ہوئے دشمن بھی بیٹھے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں پہلے بھی ہوا بھٹو صاحب انتخاب بعد میں پہلے اعتصاب لتیجہ چاہ نکلا اس کے بعد بھی ہے یہ کون ہیں آپ کو سیاسی لوگ ہی لگے گے جو پھالیہ جو کورٹ میں اگر کھڑے ہو جاتے کہ جناب پھالیہ بیٹھ اپنی افادیت کھو چکی ہے یہ بدتیں جو زیاو لکھ نے اس ملک کی سیاست میں شامل کی اس کو کون چلا رہا ہے اس کو کنٹینیو کون لکھ رہا ہے اب ہم احسن اکمال کی باتیں خوش آئند ہیں لیکن عملان بتائیں نا عملان تو آپ دو طریقے سے باتیں کرتے ہیں ابھی آپ کیا کرتے ہیں میں دونوں میرے سائی بیٹھے وہ سینئر ہیں یہ میرے دوست ہیں میں ان سے کہتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں کوئی سوسائٹی اعتصاب کے بغیر نہیں چل سکتی لیکن اعتصاب انصاف پر تو اعتصاب پر نہیں ہو اگر آپ ایک کے ساتھ ایک قسم کا اعتصاب کریں گے سیلیکٹیو جسٹس ہے بلکل سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے لیکن سر پولیٹیکل لوگوں پارلیمنٹ کے اعترام صحیح پارلیمنٹ کی اعترام کی جو بات کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو خود کتنا محترم کی ہے یہ سوال میں بریک کے بعد بھی رکھوں گی اور جو پولیٹیکل کیا الیکشن واقعی وقت پر ہو پائیں گے کہ نہیں حاشمی صاحب کے موجودگی کا بھرپور فائدہ اس کے اوپر بھی کمنٹ لیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اعترام اور تقدس کی حاشمی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو محترم کیا گیا اور آج جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی اتنی مقدس ہے جتنی کے باقی ادارے ہیں جتنے کل مریم بھی بھی آپ نے سنا کے کیا کہا کہ آئینی حدود میں رہ کے ہر کوئی اپنا کام کرے تو محترم ہوگا باتیں تو ٹھیک ہیں باتوں کی حد تک عملی طور پر جب ہم آتے ہیں تو اس میں جو ہماری پولیٹکل پارٹیز ہیں اب میں ایک بات کہتا رہا ہوں اس کو برا بھی شہد سمجھا جاتا تھا سمجھا جائے میاں ناظر شریف کبھی اسملی میں کبھی تشریف نہیں رہا اپنا میاں شباز شریف پنجاب اسملی میں نہیں آتے بات یہ ہوتی ہے ایسا اسی طریقے سے خان صاحب بھی جو ہیں نہیں آتے وہ بھی نہیں جاتے نہیں نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں تو وہ بڑے کام کریں لیکن بڑا احترام جو ہے جو کرنا چاہیے اس ادارے کا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پارٹیوں نے احترام نہیں کیا یہ یہ بات تو صحیح بات اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے یہ شبکت بیٹھا ہے یہ نہیں کے سامنے یہ ہر آدمی پہنچا ہوتا ہے لیکن جو ایک تقدس کی بات کر دینا تو آسان ہے جو اس کے لئے جنگ لنے چاہیے اور جو اس کے پیار کی ضرورت ہے ایک دوسرے یہ ہے کہ اس کو ایک دوسروں کو اس میں اگری کرا کے دوسروں کی شرائط مان کے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو لڑائی سڑکوں پہ مانی جائے ایک دوسرے سے ایک ڈائلاگ مسلسل جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی کمیٹیو کے اندر پارلیمنٹ کے ان رونز کے اندر اپوزیشن کے کمرے کے اندر سب سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ میں نے لندن میں بھی دیکھا ہے صحیح بات ہے وہ اپوزیشن کے کمرے میں سارے گسے ہوتے تھے صحیح بات ہے لیکن یہاں تو شفکت صاحب مازدت کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں ڈاکو نواز شریف صاحب آتے ہی نہیں رہے وہ کہتے ہیں ڈاکو بیٹھے سارے پارلیمنٹ کے اندر ساری جماعتوں کے بارے میں کہتے ہیں لیکن پارلیمنٹیرینز کو ڈاکو بولتے ہیں بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں لیکن سارے نہیں ہیں بلکہ سارے زیادہ تر لوگ بہت اچھے ہیں بیچ بیچ میں ڈاکو بھی ہیں تو وہ تو کہتے ہیں سارے ڈاکو لیکن میں گزارش کچھ اور کرنا لگا ہوں کیونکہ جو سبجیکٹ آپ نے کیا نا اس کے اوپر نیشنل اسیمبلی یا پارلیمنٹ کی بے توکیری صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ آتا ہے یا نہیں آتا اس کا ایک رول ہے میں یہ نہیں کہتا کہ منسٹرز کو آنا چاہیے اپنا پرائیم سٹر کو آنا چاہیے اپوزیشن کو آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے لیکن بے توکیری اس لیے بھی ہے کہ جو آپ وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں جن میٹرز کے ساتھ آپ انگیجڈ ہیں ان کا مملکت کے معاملات سے کوئی تعلق اگر نہ ہو یعنی کہ جو اصل پالیسی میکنگ ہے اس میں کوئی رول نہ ہو اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کو صرف ایک ایک مجبوری یا نیوسنس سمجھا جائے ویکنڈز کو شامل کر کے دن پورے کیے جائے اور اگزیکٹیف جو ہے وہ کہے کہ میں نے پاور پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر لی میں نے کوئی ایشو ڈسکس نہیں کرنا اس پارلیمنٹ میں ایک کلیکٹیف ریسپانس بیلیٹی وہاں پر نظر نہ آئے ایک کلیکٹیف جواب دہی نظر نہ آئے دوسرا اب آپ دیکھیں کہ ہم ستر سال ہو گئے ہمارے مختلف عدوار جمہوریت کے بھی رہے ہیں جب جمہوریت ہم نے کیوں نہیں یہ کہا کہ جو بجٹ میکنگ ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی آپ مجھے بتائیں میں یہ اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پندرہ دن پہلے ایک تھدہ ہمارے میز پہ آ جاتا ہے میں کسی زمانے میں ایڈیشنل سیکٹری فائننس رہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا ہے باقی دنیا کی جہاں فائل پارلیمنٹس ہیں وہاں بجٹ میکنگ کا پروسس ہر پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ بھی ہو یہی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں بلکل بلکل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر پارلیمنٹ کو فائل کرنا ہے حاضر بھی ہونا ہے اور اصل ممبلکت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکرائی اچھا میں چانیو صاحب اس سے پہلے دوسری باتوں پہ جاؤں ایک تو ہم نے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ڈاکو کی آج انہوں نے زردائی صاحب کو آج نہیں کئی بار وہ کہہ چکے کہ زرداری سندھ کی سب سے بڑی بیماری اور اس طرح کی الفاظ بھی تو اس سے بھی تو پارلیمنٹیرینز پولیٹیشنز ان کا استحقاق بجروع ہوتا ہے ان کا جو ایک بیانیاں ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے اداروں کو اس پہ آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی عزت کی پارلیمنٹ کا احترام کیا کوئی شبہ نہیں میں شفقت محمود صاحب سے نہیں کہہ رہا ہوں کچھ لیکن شرکت کرنا بھی احترام کے ایک شکل ہے آپ حیمیتی نہیں دیکھیں پوچھیں گے نہیں شرک کیا ہوگے سب سے زیادہ ہمارے حکومت میں وزیر جتنے بھی وزرائے زبرائے ہیں یوسوزہ گیلانی صاحب کو دیکھتے راجہ صاحب کو دیکھیں ہمارے بھٹو صاحب کو دیکھیں بی بی کو دیکھیں ہم پارلیمنٹ کو جو اولیت اور احمد دیتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہم اشارل کنائل پارلیمنٹ کی توہی نہیں کرتے میں شفقت محمود صاحب کی بات نہیں کر رہا لیکن کل کلان کو یہاں چوک میں کھڑے ہو کر لانتیں بھیج رہے تھے پارلیمنٹ کی طرف حملے کر لے کی کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ روکو جہاں سے نکلے ان کو پکڑ لو یہ جو روایتیں یہ جو بدتیں ہیں یہ مناسب نہیں ہے اب آ جائیں آپ زرداری صاحب کی طرف زرداری صاحب پر حصہ ان کا واجب ہے زرداری صاحب نے پوری توجہ دی ہوئی آج کل پختون خواہ کو بلاور صاحب جالے پختون خواہ ان کو پریشانی بڑھ گئی ہے وہاں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں لوگ شابل ہو رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارا حق ہے خواہ صاحب کا حق ہے ہمیں ہم پر ترقید کرے لیکن خدا کے باستے لہجہ تو لیٹروں والا لکھے اب یہ کیا بات ہے بی بی آپ بتائیں حاشمی صاحب بیٹے شکل صاحب ہی میرے سائی ہیں حاشمی صاحب فلا کا چہرہ ایسا ہے اس چہرے سے آپ کو کیوں گھبرات ہوتی ہے کیا پریشانی ہے آپ کو اس چہرے سے آپ اس بردانہ چہرے سے آپ کا مسئلہ کیا ہے یہ کوئی بیان ہے اگر ہم ہمیں ایک جانے جانتے ہو شبکل صاحب صاحب کا بہت سالوی ایسا لیکن بھٹے صاحب نے پہلے دفعہ پولٹکس میں اسکر خان کو علو کسی کو کچھ کسی کو کچھ تو وہ بھی غلط ہے پہلے سنیں میں ان کو مدعا ہوں بھٹے صاحب کا شبکل صاحب ابھی ہے شبکل صاحب ابھی آپ اب آپ تو بھردبہ ہو رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ بھٹا خلق کریں میں بھی میرے ساتھ بھٹا خلق کریں آج ہاشمی صاحب کی کچھ کہنا چاہتا ہے بھائی لون لیک والے تو پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہو گئے آپ نے حسن ہے میں بھی کوئی نباکی نہیں ہاشمی صاحب کی کچھ کہنا چاہتا ہے چینے صاحب میں ہاشمی صاحب کی بات ہے مولو پاک شاہب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم پارٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتے زرداری صاحب کو جیسے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے میں کہے کبھی ان کا ساتھ نہیں رہا پیپل پارٹی کی بھی لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے کہا وہ مرہ اللہ تھا پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی بی بی شہید ہوئی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان خپے بلکل پورے سندھ کے اندر آگ جل رہی تھی اس آگ کو ان دو لفظوں نے تھندہ کیا تھا تھندہ کیا وہ پاکستان دن پر پالٹیشن کا دی بھی نہیں سکتا بلکل 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 آشمی صاحب آشمی صاحب آشمی صاحب میں آپ کو بتاؤں پورا عرصہ حکومت کا زرداری صاحب صدر تھے ہم بیٹھے ہوتے تھے بہت سارے لوگ وہ کہتے تھے فلاں گالیاں دے رہا ہے فلاں آپ کو یوں کہہ رہا ہے فلاں سندہ سے وہ گالیاں ہی دیتے تھے نا جو بھی برا لفظ شایع ہو سکتا ہے لشن ہو سکتا ہے وہ سب کا سب ہمارے زرداری صاحب کے خلاف لیکن زرداری صاحب ہستے رہتے تھے زرداری صاحب نے کبھی کسی کہا کہ کوئی ایسا جواب دے صحیح بات ہے انہوں نے ایسا جواب لے دیا اس کا نقصان تو ہوا ہوگا نا پھر دیکھیں نا اگر چانجے صاحب میں بریک لیں میں لڑائی کرانا ہی چاری ہے میں کوئی لڑائی نہیں کرا رہی خان صاحب کی میں سنوانا بھی چاہتی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں سنوا نہیں سکی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حاشمی صاحب نے تو ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی سیاست کے پی ایچ ڈی جو کہ زرداری صاحب جگہ جگہ کو کوٹ بھی کرتے ہیں ڈگری سمجھ کے حاشمی صاحب اس کے اوپر بھی میں آؤں گی لیکن ایک بریک بریک کے بعد اٹھارہ کے الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں اور اس سے پہلے مارچ گزر جائے گا واقعی گزر جائے گا بریک کے بعد مریکن بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں حاشمی صاحب بات ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ابھی آپ کو پتا ہے جو امریکی وزیر خارجہ پیغام لے کیا ہے اندرونی بیرونی خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے کیسے ہوگا قومی قیادت جو ہے وہ ایلیکشن کی طرف بھی بن جائے گا آس پر دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے جو سمجھ آ رہی ہے پاکستان پہ اس سے بڑا کرائسز پہلے کبھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دنیا کے اوپر ہمارے دوست بھی تھے ایک دوسرے کی ضرورتیں ان کی بھی تھی ہماری بھی تھی لیکن ہم نے بہت زیادہ جھولی میں ڈال لیا امریکہ کے اب اندر ہمارے اداروں کی جو اہمنا مانے ایک لگائی جاری ہے بہت کل ایک ہے بہت کل ایک ہے پاکستان پارٹیز کو آپ انیلیسز کریں سب کا اس کے اندر ساتھ ساتھ پارٹیز اب یہ پر بنی ہوئی ہے بچکسمتی ہے ایون پی ایم 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 کے اندر بھی میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ کرائیسز اس لیے بہت بڑا ہے کہ انڈیا کو سپورٹ امریکہ کی کبھی نہیں تھی اتنی بلکہ پاکستان کی زیادہ ضرورت تھی امریکہ کو اب وہ ایک اس پہ بلگرام کے اوپر بھی ہوا اور اب انڈیا میں بھی جا کے بات ہو رہی ہے یہ جو پروگرام تھا پر عمل درامت کے لیے دورہ ہو رہا ہے یہ جو ہونا تھا فیصلے انہیں تھے وہ انہوں نے کر لیے ہمارے پاس کوئی روشنی کی کرن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہم جس خطے میں ہیں اس خطے میں چائنہ روس ان کی میں کتاب میں بھی لکھا سولہ ستر سال پہلے کی کتاب میں کہ اگلے محلے پہ روس ہمارے ساتھ ہوگا چائنہ ہمارے ساتھ ہوگا اور یہ اس خطے کی اگلے پانہ سال بعد تو شاید ہندوستان بھی ساتھ کھڑو اور اسی لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انڈریسٹ ہے پیدا کیا جا رہا ہے انڈریسٹ ہے میں آپ کو کہوں تو اداروں کو بھی آپ دیکھیں گے اداروں کے اندر بھی تقسیم ہے یہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے میں کہہ رہا تھا اعتراض کریں لیڈرز بیٹھ جائیں ایک محسوس کریں رضی عباری صاحب کہتے ہیں قومی ڈائلاغ ہو ڈائلاغ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے وہ ڈائلاغ جو ہم تقدیس کی جو ہم اعترام کی بات کرے تھے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیں حکومت دے دو جس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں میں کیوں دوں یہ اس سے بات آگے چلی گئی ہے اب جو وہ مطالبہ لے کے آئے ابھی یو ایس امبیسی کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی وہی ٹرمپ کے مطالبے پاکستان میں وہ لے کے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی قومی قیادت آپسی لڑائیوں میں مصروف ہے وہ ایک جواب نہیں دے پا رہی ہے ابھی تک دیکھیں پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ ساری قومی قیادت سارے ادارے مل کے بیٹھ کے انہوں نے ٹیلر سن سے ملقات کی ہے جس سے اگر یہی مقصد تھا ان کو بتانا کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم میرا خیال ہے کہ فورن پولیسی میں تقریباً اکٹھے ہیں ہمارے درونی معاملات جو بھی ہیں فورن پولیسی میں یہ ہے کہ ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں امریکہ اپنے مفادات کی بار بار ترجمانی کر رہا ہے بار بار دہرہا رہا ہے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی دہرانے سے اور بار بار کہنے سے ہم انٹیمیڈیٹ ہو جائے ہم نے اپنے نیشنل انٹریس کو دورانا ہے اور ہمیں مجھے یقین ہے کہ اس میٹنگ میں ہمارا نیشنل انٹریس دورانا گیا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ حالات کچھ تبدیل ہو چکے ہیں اور مجھے آئی ہوپ کہ ہماری لیڈرشپ اس کا ادراک ضرور ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے انڈے دوبارہ امریکہ کی جھولی میں ڈال دیں ابھی اور گلوبل پاورز ہیں جو حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جو ریجنل ایک نیشنل الائنس ہے اس کی طرح پاکستان یہ میں نے ستانہ سال پہلے کی کتاب میں لکھ دیا اور ابھی میں دیکھ سکتا تھا ابھی میں رشیہ جا ہوا پچھلے ہفتے میں رشیہ میں تھا تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک نظر آرہا ہے کہ رشیہ نے بھی اس چیز کو احساس کیا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ انڈیا اور امریکہ کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو بیلنس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آخری بات اپنی بات کو دورانا تو نہیں چاہیے لیکن آج سے دس سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ میں لکھا تھا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کے ہم صرف سیاسی معاملات معاشی معاملات بلکل کہ ایکنامک ایجنڈا کیا ہوگا سوشل ایجنڈا کیا ہوگا پلٹیکل ایجنڈا کیا ہوگا ان کو تیار کرنے کے اچھا میں چاندیو صاحب یہ جو نیشنل کچھ دن پہلے جب نواز شریف صاحب نے ابھی بات کی تو انہوں نے کہا ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور اختیار کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ریفرینڈم ہوگا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریالائزیشن ہے اور اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے جو خطرات ہیں الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں اندرونی اور بیرونی انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن ہوگے لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں جب بہرانوں میں ہو جب تکلیف میں ہو جب بیماری میں ہو تو علاج کے لیے بیچے رہے مسائل کے حل کے لیے بیچے رہے اور ایک بہت بڑی کانفرنس ہے گفتگو کے لیے ڈالائی کے لیے ہم بیچے رہے جب بہران سے نکل جائے ساری چیزیں بھول جائے ساری ایجنڈہ بھول جائے بی بی میرا ایمان ہے شیاسی طور پر مستحق مقومت ملک شیاسی استحقام والے ملک ہی اپنے ہر بہران پر قابو پاتے ہیں وہ چاہے معاشی ہو چاہے کوئی اور قسم کا ہو بیرونی ملک کا کوئی خطرہ ہو جہاں شیاسی استحقام نہیں جن ملکوں میں وہ بڑکی حالت کوئی اچھی نہیں ہوتی وہ اپنی بیچے نہیں ہوئے لیکن یہاں میں یہاں میں سیاسدانوں کو چند سیاسدانوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں جو ہر وقت تیار کھڑے کہ اس جمہوریت کو ختم کرو ہم آنے کو تیار ہیں ہر شرط مانیں گے ہر جو برا کام ہے وہ کرے گے اور وہ چند کون سے ہیں چانڈیو صاحب پوری بات کر لیں چند کون سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہر چیز ہر چیز ماننے کو تیار ہے جب ہم لوگ اپنے خود نظام کو ہلاتے ہیں ہم اختلاف کریں ہم اختلاف کریں اسراء کے لیے کریں الیکشن کے لیے کریں لیکن کچھ ایشیوز پر ہم متحد ہونے چاہیے اور دوسری بات سیاسدانوں کا رویہ ہم اختلاف کو دشمنی تک نہ لے جائیں میاں صاحب نے کیا کیا بدکسمتی کے ساتھ چلو جو کچھ گزر گیا ابھی میں شکر محمود صاحب کہہ رہا ہوں جو خان صاحب جس رستے پر چلے وہ راستہ بھی سیاسی استحقام کا راستہ نہیں ہے جس میں سیاسی کرچل مضبوط ہوگا یہ راستہ وہ نہیں ہے آپ پالیسیوں میں بات کریں آپ چہروں پہ بات کریں گے صحیح بات ہے آپ ایکٹرک میں بات کریں گے آپ بولنے میں بات کریں گے آپ عمروں پہ بات کریں گے آپ خاندار میں بات کریں گے آپ خواتین میں بات کریں گے اس ملک میں سیاسی استحقام آ سکتا ہے کہ آپ اتنے فرشتے ہیں کہ آپ کا بات نہیں ہو سکتی ہاں نہیں بکل یہ بات ہر آنٹ بھی بول سکتا ہے دیکھیں لیکن اس کی اس میں خان صاحب کا جمہوریت کے لیے تو کردار بہرحال ہے یوت کو لے کے وہ پلیٹ فارم پہ ایک پہ آئے ہیں لوگوں نے ووٹ میں ڈالے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سیاستی جمہوریت ٹھیک ہے سیاستان اگر یہ نہ بہیا ہے اگر یہ نہ بہیا ہے آپ خان صاحب میں بات کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب سنے شفقت محمود صاحب ہے نہیں نہیں ایک پل کے لیے سنے ہیدر آباد آئے بی بی خان صاحب لوگ آئے سننے کیا باتیں کیے ہیں وہ کیا سی ڈی دیکھ رہے ہیں آپ ایک جملہ بھی قومی مسئلے پر نہیں بولے قومی پکا پر نہیں بولے دشتگردی پر نہیں بولے مگر ان کا شاید ووٹر جو اس کو سنا دیا ہوں آپ ہمارے خانداروں سے بات کریں گے ہم سیاست کی وہ بات کریں چلیں آپ جواب دے دیں پھر آپ تھوڑا سا کامیاب ہو گئی ہیں میں کوئی کامیاب نہیں شروع سے کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح کی جھگڑا ہو لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے ہم سندھ میں جلسے کر رہے ہیں سندھ کے جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ پسلے آٹھ دس سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اس کی قیادت جو ہے خاص طور پر زرداری صاحب کی جو قیادت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سندھ کو یا سندھ کے مسائل حلق آپ ایسی بات کریں گے میں آپ کی قیادت کے مطلب بتاؤں گا ایک نہیں ہے وہ جھوڑ بھولتے ہیں میں بری بات نہیں کر رہا آپ کی کارکردگی کے اوپر کارکردگی پہ بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں نا اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تجزیہ کے مطابق اس میں جو رول ہے اس کارکردگی جس کو ہم ناکست سمجھتے ہیں اس میں رول لیڈرشپ کا بھی ہے اس کو ہم صرف یہی بات کر رہے ہیں یہ تو حق ہے نا بھی بلاول صاحب جا رہے ہیں وہ بھی کارکردگی کے اوپر کر رہے ہیں بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں زردائی صاحب نے بھی کی ہے اچھا لیکن حاشمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو الیکشن آپ کو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے وقت کے اوپر ہوں گے گروپ سے مختلف پارٹیوں کے اندر ہیں پی ایم ایلین پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے پی ایم ایلین کے اندر اس وقت بھی صدارت کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے تو یہ آپ کو کیا دیکھ رہا ہے پیری میں ویسے آپ سے حضرت کروں یہ اگلے جو سات آٹھ مہینے ہیں اس میں تو الیکشن سوار ہو جائے گا اور جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا نہیں امریکہ کا بھی ہو رہا تو وہ زبانیں تلق ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں وہ ٹرمپ کچھ کر رہا ہوگا ہلری بھی کچھ کرے گی تو یہاں ہمارے ہاں تو پہلے ہی یہاں تو چار ساتھ ہی چل رہے گی زبانیں یہاں تو الیکشن ختم ہی نہیں ہوئے تو یہ چیز تو آپ توقع کریں کہ یہ لڑائیاں اب تیز ہوتی جائیں گی لیکن ان کے تیز ہونے سے یہ آپ سمجھیں کہ کوئی ہمیں ٹارگٹ سے ہٹا سکے گا وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتنی دفعہ ہم نے مارے کھائی ہیں اسمبلیاں تو روائی ہیں تو پولیٹیکل لیڈر وزیر آدم نکال کے باہر پھینکتے رہے ہیں جو کسی کو ہم نے شہید کیا ظلفقاری بھٹوں کو میرے سامنے بیٹھ کے زیاولاک صاحب نے کہا کہ یہ اگر یہ میمبر جو ہیں سپریم کورٹ والے اگر جن باتیں کریں میں ملٹری کورٹ لگاؤں گا اور میں پھپا سی دوں گا بھٹوں کو تو ججوں سے میں بعد میں نبٹ لوں گا تو ججوں نے وہی فیصلہ دیا جو وہ چاہ رہے تھے اس لیے یہ زیادہ ذیمہ داریاں ہماری عدلیہ پی بھی آ رہی ہیں ہماری عسکری قیادر پی بھی آ رہی ہیں کہ وہ ان اختلاف کو وہ اس کو دبا کے رکھیں بجائے اس کے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے اس کے لیے پارٹیاں تو دیں آپ کو لگتے کہ بی بی ایس ای ہو رہا ہے مجھے ڈر یہی ہے لیکن اس سے ایک یقین ہے کہ حد تک میں پہنچتا ہوں کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور زیادہ زور شورچ ہو رہا ہے تو اس کے باوجود یہ الیکشن ہوگے جس کو عوام چاہیں گے اس کو دیکھیں میں ایک چیز ساری زندگی میں سامنے ہوتی رہی ہے کہ یہ قیادتوں کو ختم سیاستان مل کے ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے صحیح بات ہے ان کو عوام ہی ختم کر سکتے یہ تو بلکل آخری جملہ سر یہ مطلب جو حاشمی صاحب نے کہا الیکشن ڈی ریل کوئی سسٹم ڈی ریل نہیں ہوگا الیکشن وقت پہ ہوگا اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم موروسی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں اگر ہم پارٹیز میں جہوریت نہیں کرتے اگر ہم گورنس بہتر نہیں کرتے اگر ہم لوٹ مار جاری رہتی ہے تو پھر اپنے گریبان میں بھی جھانکنے بلکل بہت بہت شکریہ یہ بات تو درست ہے کہ سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب سسٹم رہے اور سسٹم کو مضبوط کسی اور نے نہیں کرنا سیاست دانوں اور پارلیمنٹ نے کرنا ہے کیا پارلیمنٹ اس کے لیے تیار ہے فیصلہ آپ کا موسیقی